جی مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب شکریہ جناب اسپکر جناب اسپکر میں آج صرف آپ کا اور عباسد صاحب کا اور وفاقی وزیر پاور کا شکریہ دا کر رہا ہوں کہ اس دن میں نے چترال میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اٹھایا اور آپ نے اس پر ایکشن لیا اور پھر اس کے دوسرے دن الحمدللہ لوڈ شیڈنگ سے لوڈ شیڈنگ مکمل ختم کی گئی جس پر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ جناب اسپکر ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چترال لوڈ میں لائن لائنسز کونڈا ڈالنے کا رواج اور اسی طرح بیل کے آدم آدائیگی کا مسئلہ نہیں ہے سو فیصد آدائیگی ہو رہی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے حکومت سے کہ چترال میں کم از کم ایک تو یہ ہے کہ اس علاقے کی پیداوار ہے بجلی گولنگول ہائیڈل پاور سے بجلی پیدا ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آدائیگی جو ہے جو واجبات ہوتے ہیں اس کی سو فیصد آدائیگی ہوتی ہے تو چترال کو جو شیڈنگ سے ہمیشہ کے لیے مستثناء کرا دیا جائے جناب اسپکر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات دورانہ چاہے اس دن میں کہا تھا کہ اس میں اگرچہ پیس کو وابڈا کا قصور نہیں ہے اپر چترال میں تقربان سڑی یارہ قرور بارہ قرور یونٹ جو ہیں اس وقت پیسکو کے پیڈو کے اوپر ہیں اور وہ آدائیگی نہیں کر رہی اور چوبیس تاریخ کو اس علاقے کے لوگ جلوس کی شکل میں چترال آنا چاہ رہے ہیں اور راستے کو روٹ کو بلا کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پانی کو بھی بند کر دیں گے اور گولنگول ہائیڈل پاور کو ہم بند کر کے رہیں گے تو اس سلسلے میں میری ترخواست یہ ہے کہ صوبائی حکومت اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ توانائی کا محکمہ جو ہے وزراللہ کے پاس ہے آپ رولنگ دے دیں کہ بائنہ صوبائی جو ہماری منسٹری ہے وہ ان سے مل بیٹھے اور یہ مسئلہ حل کریں اور وزرعظم کو بھی صوبے سے لیٹر انہوں نے لکھا ہے اس پر بھی کروائی ہونے چاہیے اور اپر چترال کا مسئلہ حل ہونا چاہیے ورنے پھر خرابیے بے سیار کے بعد اگر ہم بیجلی دیں بھی تو اس کا وہ مزہ نہیں رہے گا جو اس وقت اگر حکومت پاکستان محکموں کے اپس میں چپ کلشیں جگڑے مسائل ہوتے ہیں وہ اپس میں مل بیٹھ کے حل کرتے ہیں عداتوں میں جاتے ہیں لیکن عوام کو تو ظلم اور ستم کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تو یہ ظلم سے ختم ہونا چاہیے جنب اس فکر آخر میں ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں میں نے پوائنٹ اٹھایا اور یہ مسئلہ حل ہوا تو جو پی ٹی آئی کے وہاں تحصیل کا جو چیئرمن ہے وہ کررین لیرنے کی کوشش کر رہا تھا میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ اتنے دیلیر ہیں اور آپ آنے سے پہلے حلف اٹھانے سے پہلے اتنا کام کر سکتے ہیں تو پھر برائے مہربانی جو بارہ قرور یونٹ کا پیسہ صبح کھا گیا ہے آپ کا صبح اس میں آپ کی حکومت ہے آپ کا وزراللہ محمود خان کھا گیا ہے لوگوں کے پیسے شکریہ وہ پیسے آدار کریں اور ان لوگوں کی بیجلی بحال کریں آپ چترال کے لوگوں کی بیجلی بحال کریں اور ہم پھر آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ صبح صبحی حکومت کے ذریعے سے انہوں نے جو ادائیگی کر رہی تھی اور ادائیگی ہو گئی اور پیڈو نے ادائیگی کر دی تب جا کے ہم مانیں گے کہ پی ٹی آئی کے حکومت واقعی کام کر سکتی ہے اور کام کیا ہے